اس میں انصاف نہیں ہے باقی سب کچھ ہوگا نظریہ ضرورت کی اجاد سے لے کر ظلفکار علی بھٹو کی فانسی سے لے کر زیادہ الحق کے مارشاللہ کے درمیان میں کیے گئے فیصلوں سے لے کر اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کو آئین میں تین سال کی تین سال کی تبدیلی کا اختیار دینے سے لے کر نواز شریف کو ایک آنٹ ریسیویبل کی بنیاد کی اوپر لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن جیسا فیصلہ دینے کی اوپر اور اسی طرح کے بے شمار دیگر فیصلوں سے بھری پڑی ہے چند ایک فیصلے ہوں گے جن کو ہم روشن فیصلے کے طور پر بیان کریں گے اور دھیر سارے ایسے فیصلے ہوں گے خاص طور پر مندخب بزرائی آزم کے حوالے سے جن کو سیاہ فیصلوں سے تابیر کیا جا سکتا ہے ایک جج بشیر صاحب نے تین چار وزیراعظم پھڑکا دیوں میں اتنا ہمارا نظام مضبوط ہے ایک وزیراعظم کی حصیت یہ ہے کہ کسی بھی بےہودہ سے الزام کے اوپر اس کو آپ لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں یا جیل میں ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال ہو نہیں سکتی کسی ملک کا نظام تباہ کرنے کے لیے سائفر کو عمران نے سیاسی بنیادوں کے اوپر استعمال کیا اس میں دورہیں نہیں ہیں اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ جس طریقے سے جس روش پہ عمران چل رہے ہیں یہ کسی ایکسیڈنٹ کی طرف ہمیں لے جائے گی لیکن آج جج صاحب نے جو فیصلہ کیا انہوں نے بھٹو کے قتل کو کہا جاتا ہے جیدویشل مرڈر تو میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینا وہ سپریم کورٹ نے جیدویشل مرڈر کیا تھا اور آج جج ابو الحسنان صاحب جو ہیں انہوں نے دس سال کی سزا دے کر عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو دوبارہ ایک جیدویشل مرڈر کیا انصاف نہیں کیا اس معاملے کے اندر سائفر کیس کی سزا ایک منتخب وزیراعظم تھا وہ جس نے ڈی کلاسیفائی کیا اس ڈاکومنٹ کو اس کے اوپر جو طریقہ کار بھی بنایا متنازہ تھا میں اس سے بھی متفق نہیں ہوں لیکن اس کی سزا یہ تھی کہ دس سال بندے مار کے آیا تھا دس بیس قتل کیے تھا اس نے بم دماغہ کیا تھا کیا کیا تھا تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو ساری قوم بھی جاننا چاہے گی انصاف نہیں ہوا اس معاملے کے اندر اور اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ اس سارے معاملے کو لپیٹا گیا ہے جولائی دوہزار اٹھارہ میں تقریباً اسی طرح کا انصاف نواز شریف کو دیا گیا تھا چھے تاریخ کو شاید ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تیرہ کو وہ واپس آئے ائرپورٹ سے ہی نواز شریف کو بھی اور ان کی صاحبزادی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا پی ٹی آئی والے اس وقت دھول بجا رہے تھے کیونکہ وہ خوش تھے کہ ان کے لیے راستہ کھل گیا ہے آج اسی کا ایک ایک ایکشن ریپلے ہوا ہے اور اسی انداز کا دوبارہ انصاف ہوا سپریم کورٹ نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تھا اس سے تو بڑی عدالت نہیں ہے کوئی تو اسی سپریم کورٹ نے پانچ چھ سال کے بعد اپنے ہی کی ہوئے فیصلوں کو ختم کر کے اس کو بحال کیا ہے عمران خان کا فیصلہ برکار نہیں رہ پائے گا سال دہ جائے دو سال دہ جائے کسی کورٹ سے جا کے نکلے گا ہائی کورٹ سے اترے گا یا سپریم کورٹ اس کوڑ آئے گی قاضی فائزی سے اس کوڑ آئیں گے یا اس کے بعد آنے والے کوئی چیف چسٹس صاحب جو ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں یہاں پہ انصاف کی تباہی کی گئی تھی یہ راستہ درست نہیں تھا ہم اس فیصلے کو ختم کرتے ہیں لیکن یہ فیصلہ برکار نہیں رہ پائے گا انصاف کا قتل ہوا ہے یہاں پر اور یہ فیصلہ آگے نہیں چلے گا پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میدان کے اندر میں پچھلے پانچ ہی ہفتے کے بعد آج سٹوڈیو واپس آئے ہوں میدان کے اندر سٹریٹ کے اندر اس کو پاس پاپلر سپورٹ موجود ہے اور باقی سیاسی تمام سیاسی جماعتوں سے اس کو زیادہ سپورٹ حاصل ہے جو یہ کہے کہ اس کی جماعت پی ٹی آئی سے ووٹر سے زیادہ قابل قبول ہے لوگوں کو وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں میں آن ڈرانڈ آپ کو خود اپنی آنکھوں سے جو چیز وٹنس کی ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ بات بتا رہا ہے لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی لیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے بیشتر اس کی جو تنظیم ہے وہ توڑی جا چکی ہے بڑا حصہ اس کا نو مہی کے بعد اس کو خیر بات کیا چکا ہے بہت سارے لوگوں نے عمران کو نو مہی سے پہلے بھی اختلافات کی بنیاد کے اوپر اس سے خداحافظ کر کے لہدہ ہو گئے تھے آئی پی پی ایک نئی پارٹی مارز وجود میں آگئی کے پی کے اندر جو اس کی سٹرانگ ہولڈ تھی وہاں سے پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ پرویس خٹک لے کر لہدہ جماعت کی شکل میں بیٹھے ہوئے پاپولر ووٹ عمران خان کا موجود ہے تنظیم اس کی ناپید ہو چکی ہے آٹھ فروری کو اس نے بہت سارے ایسے عمران خان نے لوگوں کو ووٹ دے دیا جو وکلا ہے یا لوکل ایک کوئی بھی بندہ کوئی اس کو دے دیا ہے بعض میں نے ایسی کینڈیڈیٹس کے انٹریو کیا ہیں جو کہیں چھپ کے کسی انڈر گرانڈ جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں تک پہنچا اور وہ دو بندوں کے ساتھ درتے درتے میرے پاس آیا اور مجھے انٹریو دیا تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ آٹھ فروری کو وہ ووٹر موبیلیزیشن کے لیے گرانڈ پہ ہوگا اور پلیس اس کو نہیں اٹھائے گی تو یہ بات بھی جھوٹ ہوگی آٹھ فروری کو پی ٹی آئی ڈس اڈوانٹیج ہوگی نہ اس کے پاس بلے کا نشان ہوگا نہ اس کا کینڈیڈیٹ ووٹر موبیلیز کر سکے گا یہ چیز باقی سیاسی جماعتوں کو بینفٹ دیں گی تو کیا اس کے باوجود دس سال کی سزا دینا ضروری تھا لوگوں میں پولرائزیشن موجود ہے جو کیمرے کی اوپر ریاکشن ملتا ہے میں نے وہ سارے ریاکشن ٹی وی پہ نہیں چلائے کیونکہ بعض ایسی چیزیں تھیں کہ ہمارے اداروں کی اوپر رنگیاں اٹھتی تھی مجھے ان چیزوں کو ایڈٹ کرنا پڑا ہے تو کیا ہمارے ان ادارے کے لوگوں کو فیڈبیک نہیں ملتا اگر نہیں ملتا تو میں آن ائر لائیو اس پروگرام کی وساطت سے یہ چیز آپ تک پچھا رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں اس وقت لوگوں کے اندر اینگر ہے آپ انصاف سیلیکشن ہونے دیں اور انصاف سیلیکشن مطلب یہ ہوگا ابھی کم از کم جو موجودہ صورتحال ہے کہ جو بچی خوچی پی ٹی آئی ہے اس کو الیکشن میں رہنے دیں وہ اس کو جیت جانے دیں جتنی چار سیٹیں وہ جیتے ہیں ان کو اتنی سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں آ جانے دیں پولڈائزیشن اس سے زیادہ شاید یہ ملک برداشت نہیں کر پائے گا جب لوگ سوال اٹھائیں جوڈیشری کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر اور کیمری کے سامنے سوال اٹھائیں مجھے ان کی پروٹیکشن ان کے تحفظ کی خاطر وہ چیزیں ایڈٹ کرنی پڑے کہ میرے ایک پروگرام چلاتے چلاتے یہ بندہ جو ہے نا کسی جیل خانے میں پڑا ہوگا تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سوسائٹی کو کس لیول پہ ہم نے جا چکے ہیں اس میں خالی اسٹیبلشمنٹ کی غلطی نہیں ہے اس میں بہت بڑا قدار نو مائی کا نو مائی سے پہلے کے بیانیے کا ہے عمران خان کی جنرل باجوہ سے لڑائی تھی ٹھیک ہے مسئلہ تھا ان کا وہ ایک بیانیاں لے کر یہ بھی میر جعفر میر صادق ان کو پکار رہے تھے لیکن عمران خان نخیر میں جمہوریت کا بول بالا کرنے کے لیے ایک اور جنرل کے ساتھ مل کر جنرل فیض کے ساتھ مل کر موجودہ چیف کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی سیاست نہیں تھی وہ بھی جمہوریت نہیں تھی جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں ہم نے تباہی کا راستہ اپنایا ہے اور یہ ایسے کونے پہ اس ملک کو لے آئے ہیں کہ ہمیں ایسے سوسائٹی معاشرے کے طور ایک جہتی کے ساتھ آگے بڑھنا جو ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے ایسے جنرلسٹ میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا ہے میں تیس بتیس سال تیتیس سال سے اس پروفیشن میں ہوں اور اس عرصے میں ہونے والے تقریباً کموں بیشتر الیکشنز ہوئے ہیں پہلی دفعہ مجھے نظر آتا ہے کہ ہم ایک خوفناک دو رہے کے اوپر کھڑے ہیں دو رہا تو ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے سامنے دو راستے ہیں لیکن اس دفعہ دو رہا جو ہے وہ ایسا دو رہا ہے جو پوری قوم کو تقسیم کرنے کے درپے اور تقسیم کرنے کے درپے بھی خوفناک حد تک ہے آج ایک سبی میں ریلی کے اندر بلاسٹ ہوئے افسوس ناک اللہ پاک رحم فرمائے کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ پنجاب میں نہ ہو جائے میں پچھلے کئی دنوں سے اس خوف میں ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا کچھ واقعہ اگر پنجاب یا کسی بڑے اربن سینٹر میں ہو گیا تو یہ جو انگر ہے یہ کیا رکھ اکتیار کرے گا اس کو منیج کون کرے گا کیا کچھ اور لوگوں کو چند ہزار کو ہم جیلوں میں ڈال کے تو اسے انگر کو دبا سکیں گے ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے بیٹھ کے غور کرنا چاہیے بڑی سیاسی جماعت جو ان کے قائدین ہیں نواز شریف اور زرداری صاحب کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے بڑے سیاستدان ہیں وہ ذمہ داری کا مظہرہ کریں لوگ کیا سوچتے ہیں اس کو سامنے رکھیں کیا وہ سوچتے ہیں کہ اس وقت حمزہ شہباز اور شہباز شریف میدان میں نکل کے لوگوں کے سامنے کیمپین کریں گا زادی کے ساتھ لاہور کی گلیوں میں حمزہ کے ساتھ جو کچھ دوبارہ نکل کے دکھائیں مجھے گوال منڈی میں گھوم کے دکھا دیں جو ان کی سٹرونگ اولڈ ہے پتا چل دے گا ایک اور ان کے پرومیننٹ لیڈر کل لاہور میں خطاب نہیں کر سکے یہ صورتحال ہے یہ ریالیٹی ہے اس وقت پاکستان کی تو وہ شود ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم پاکستان کو کہاں کھڑا کیا ہوا ہے یہاں سے آگے کا راستہ کدھر ہمیں لے کر جائے گا عمران خان کو بھی سمجھنا چاہیے عمران خان ایک پاپلر سپورٹ جو اس نے حاصل کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک کو دو عصو میں تقسیم کر دے جائے اور اس سے زیادہ بڑھ کر ذمہ داری ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس اس وقت اس ملک کو چلانے کا اختیار ہے میں از ایک جنرلس سے اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں اور یہ خوب کے باقی لوگوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار اور طاقت دی ہے وہ اس ملک کی سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں